پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سستی الیکٹرک گاڑیاں بھی ملک میں دستیاب ہوں گی اس سلسلے میں چوچینی کامپنیز ہیں وہ آگے آگے ہیں اور ان کامپنیز نے نہ صرف برامداد میں اضافہ کیا ہے بلکہ مقامی صدا پر پیداوار کے مراکز بھی قائم کیے ہیں اور جو حکومتی پولیسیز ہیں اس حوالے سے وہ کیا ہے اور کیا یوزرز کو مستقبل میں گاڑیاں کم داموں پر ملیں گی یا نہیں ملیں گی اس پر آج ہم بات کریں گے میں جوائن کی آٹو سیکٹر کے ماہر ہے مشہود علیہ صاحب مشہود صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مشہود صاحب کیا واقعی الیکٹرک گاڑیاں سستی ہونے جا رہی ہیں ہم یہ سوچیں دیکھیں الیکٹرک گاڑی پاکستان ضرور آ رہی ہیں کئی برانچ پاکستان لے کر آ رہی ہیں اگر سستی کا کہنا ہے اس وقت ہے وہ جو آتے ہیں کہ جب بھی نیو ٹکنالوجی ڈاپ کریں گے وہ بہت ہی سستی نہیں ہو سکتا اور الیکٹرکل ویکل ابھی جیسے آپ اپنے انڈرو میں کہہ رہے تھے میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ الیکٹرکل ویکل نے ورلڈ میں مارکٹ شیئر گریجوئی انکریز کیا ہے اور اس وقت دنیا میں تقریباً موجود ہیں موجود ہیں اسی طرح پاکستان میں ابھی انیشیٹیو لیا گیا لوگ آنا چاہ رہے ہیں مگر یہ سیکمنٹ بائز اگر ہم اس کو فوکس کریں گے تو بہتر ہوگا کیا سیکمنٹ اس میں آپ نے دیکھا کہ پچھتے دنوں کئی لوگ آئے پاکستان کی مارکٹ میں اپنے انٹرنل چیلنجز نہیں انٹرنل چیلنجز یہ کہ اس وقت پاکستان الیکٹرسٹی میں سب سے مہنگا ہو گیا آپ کا انڈیا اس وقت میں بھی دیکھ رہا تھا تو 10-12 روپے پر یونٹ ہے پاکستان 69 روپیز پر یونٹ ہے تو یہ انٹرنل چیلنج ہے اس میں کسی اور کا نہیں ہماری اپنی سٹاڈیجی ہوگی تو الیکٹیکل ویکلز پاکستان میں یہ خوش آئیں بائد ہے کہ وہ انٹرنیشنل برانٹ جو دنیا میں بڑے فیمس ہیں وہ پاکستان میں انٹرسٹ شو کر رہے اور پاکستان آنا چاہ رہے ہیں یہ بڑی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں پاکستان آنا چاہ رہے ہیں ایسے میں ہماری جو پولیسیز ہیں وہ اس کو کتنا سپورٹ کری ہیں حکومتی لیول بھی بات کی جائے پولیسیز کیا وہ سپورٹ کر رہی ہیں یا نئی ڈیویلپ کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے جی ابھی جو آپ نے الیکٹیکل پولیسی ایناؤنس کی ہے اس میں آپ نے نیو انٹرنٹس کو اس ایریا پہ الیکٹسٹی کیا الیکٹیکل ویکل پہ انسینٹیب دیا سیل ٹیکس پہ دیا ہے کسٹم ڈیوٹیز پہ دیا ہے انپورٹ پہ دیا ہے یہ انسینٹیب انہوں کو انکرچ کیا ہے کہ پاکستان وہ آئیں اسی وجہات کی بینہ پہ وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان میں اپنا اسیمبلی پلان کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلیش کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی فالیسی ہے جو الیکٹیکل ویکل پہ انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے یہ صرف کسی کمپنی کے لیے انسینٹیب ہے یا جو ایمپورٹ کر رہے ہوتے ہیں الیکٹرک ویکلز ان کے لیے بھی کوئی انسینٹیب ہے اس پالیسی میں جی الیکٹیکل ویکلز میں گورنمنٹ نے یہ فالیسی دیئے کہ آپ پاکستان لے کر آئیں ایک سیکٹر اور اس کو لوکل آئیز کریں یعنی کہ ساملی پلان لگائیں اس میں انہوں نے ٹیکس کا چھوٹ دیا ہے سیل ٹیکس پہ کسٹم ڈیوٹیز پہ ان رو مٹریلز یو کمپوننٹس پہ یہ کیونکہ پاکستان میں دیکھیں آنڈی آٹو موبائل انڈریسٹی کر رہی ہے تو اس کے کئی پیلیر ایسے ہیں جو آٹو پارٹس مینوفیکچر سے واپستہ ہے اور کئی پارٹس ایسے ہیں جو پاکستان نے بن رہے ہیں الیکٹیکل ویکلز میں جو پاکستان کو ملے گا ایڈوانٹیج وہاں پہ انڈین نہیں ہوتا پاکستان میں انڈین ابھی لوکل آئیز ہوا نہیں تھا تو ہمارے پاس باقی جو پارٹس سے وہ پاکستانی لوکل آئیز ہیں تو وہ جو الیکٹیکل ویکلز پاکستان آ رہی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا سوٹ من ہوگا ایک بیس نیٹ پرک مل جائے گا جو پاکستان میں آٹو پارٹس مینوفیکچر ہے یہ ایک وین وین پوزیشن ہوگی مگر یہ ٹائم لے گی کیونکہ یہ ایک ایلیٹ کراس کو گٹ کرے گی انیشری یہ بھی آپ کی میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس جو ابھی سال سے چیلنجز میں ہیں وہ ابھی بھی سیلری پرسن ابھی چیلنجز میں ہیں ان کے لیے یہ کوئی بریکٹن ہی ہوگا مگر ہماری ایلیٹ کراس میں ہی آئے گا اور دیفرینٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابات میں یہ میڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کیلئے برایا ہے اس میں میں ایک اور ایڈاون کرنوں ایک امریکن ہمارے پاکستانی جو کمیونٹی امریکن میں ہیں انہوں نے یہاں آنے کے بعد ریسرچ کیتی تھی الیکٹیکل ویکلز پر اور وہ انٹرسٹڈ تھے کہ سمال سیگمنٹ میں سمال گاڑی الیکٹیکل ویکلز پر بنانے کی انٹرسٹڈی وہ کسی سٹیج میں رکھی ہے مگر اگر وہ کسی سٹیج میں رکھی ہے مشہور صاحب یہ آپ نے بڑی امپورٹن بات کی ہے کہ سمال لیول پر جو سمال الیکٹریک فیکلز نے ان کو بنایا جائے سو دیکھ میڈل کلاس کو آپ ٹارگٹ کر سکے وہ خرید سکے اور اس کا انوارمنٹ پر تو اتنا اچھا اثر ہوگا کہ آپ کی فیول کنزمشن کم ہے اور آبیسلی اس پرسپیکٹیو سے کاربین امیشن اس پر امپیکٹ کافی زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو الیکٹریک فیکلز کو تب ہی جب آپ اپنی الیکٹریک گاڑیاں پروڈیوز کرنا شروع کریں گے بہت شکریہ